اسلام علیکم میں ہوں پتھانے کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چنہ ملتانی مونڈا ویلاغ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ ہمارے آج بجلی کا بل آیا ہے نا بجلی کا بل ہے بلکل چھوٹا سا یہ دیکھیں بس چھوٹا سا بجلی کا بل ہے شاید پورے پاکستان میں چینج ہو گیا ہے لیکن آپ کے پاس اگر چینج ہوئے تھا آپ میں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے پاس کے بجلی کے بل کا سائز پیپر کا سائز کتنا ہو چکا ہے تو آج بجلی کا بل دیکھ کرنا تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت گورنمنٹ غریب ہے ابھی میں جا رہا ہوں لطمباد وہاں سے کوئی سمان مگرہ لے بجلی کا بل پیپے کرنے وہ لے کے پھر میں آؤں گا واپس گھر میں ایک کام کرنا ہے بہت ضروری کام ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا پھر کون سا کام ہے اور یہ موسم کی مطابق وہ کام آج کال بہت ضروری ہے کرنا تو اگر جو بھی میرے دیارتی بھائی دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو جو دیار سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی یہ کام کر لیں گرمیوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو میں بزار سے ہو کے آ کے پھر کرتا موسیقی 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 جی پیور پچھلی کا بیل بھی ادا کرنا تھا وہ بھی کھا لیا ہے اور وہ جو چیز لینی تھی یہ لینی تھی میں نے سپنیوں کے لیے بیچ وہ بیچ کا ایک پیگٹ میں ہے وہ بھی لے لیا ہے اور اس طرح تھوڑا سی گھنڈیریاں لے لیا ہے وہ بھی خاصتا جا رہا ہوں ابھی گار پہنچے پھر یہ سپیچ کو جو ہے نا ہمیں لگانا ہے تو پیچ کو کس طرح لگائیں گے یہ بیچ کی کا آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہیں سبزیوں کے پیچ جو کہ گرمیوں کے سیزن کی سبزی ہوتی ہیں ان کے مختلف قسم کے پیچ ہوتے ہیں جو ایک ہی پیکٹ کے اندر باندھ ہے تقریباً یہ پیکٹ ملا ہے ڈیٹھ سو روپے کا اور یہ جو خاص بیجواری دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے میں نے پرچید کیا ہے ابھی ان کی جگہ بنانے یہ جگہ بھی بناوں گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ان کو کس طرح لگانے یہ بھی تفصیل اوپر بھی لکھی ہوئی اس کے اندر بھی ایک پیج ہوتا ہے جس کے اوپر مکمل تفصیل لکھی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ سپاڑ لیتے ہیں ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ سبزیوں کے بیج کس طرح لگانے ہوتے ہیں ہر سال لگاتے ہیں تو ابھی جگہ بنانے کی جو آپ کو سامنے سبزی نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے سردیوں میں جو ہے نا ان کے بیج بوئے تھے یہ تھوم ہے وہ دھنیاں پالک تھی ادھر اور شلجم سے مولیاں تھی گاجریں تھی شلجم مولیاں گاجریں تو ختم ہو گئی ابھی تھوم کھڑا یا دھنیاں کھڑی ہے تو یہ تھی سبزی سردیوں والے جو سردیوں میں جہاں پر لگاتے ہیں اور اب جو ہے نا وہ بھنٹی توری قدو خیرہ وغیرہ وہ ہے گرمی والے ان کی یہاں پہ جگہ بناتا ہوں ادھر یہ والی جگہ جو ہے نا صاف کر کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں کیونکہ ادھر موٹر ہے ہماری گھار کی آگے تو وہ اس کا پیپ جو ہے اس کے ذریعے پانی وغیرہ بنے لگا لیتا ہے اتنی ساری جگہ پڑی ہے ہمارے گھار کے یہ بھی ہمارے گھار کے باہر تھی پہلے ہم نے دیوار توڑ دی ہے ابھی گیڑ ہم نے ادھر لگا دیا سامنے پھر یہ جگہ اپنے گھار کے اندر ہی آ گئی ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ساری اس جگہ پہ میں نے ابھی سیٹنگ کروں گا یہ میں نے کسٹی اٹھا لی ہے اور اس کے سادس کو جہرم بناؤں گا تو وہ پھر آپ کو ویڈیو بھی خاصا چلتی رہے گی آپ دیکھنے کس طرح میں بناتا ہوں تو ابھی ٹائم اور تقریب ساڑھے پانچ بجے کا آدھا گھنڈا پہنٹ آلیس منٹ لگے گا یہ بان جائے گا تو آپ نے میرے ساد رہنا ہے ابھی بنا کیا پھر موسیقا 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 موسیقی 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 بیل کی نہیں ہوتی ہے وہ اوپر ہوں لکڑی کے اوپر یا کسی ہے درست کے ساتھ جو اوپر جیسے بھی ہو تو اس کو ہر طرف سے ہوا لگتی ہے نیچے سے سیڈوں سے ہر طرف سے تو وہ پھر اچھی اور نشور ماہ ہوتی ہے اور پھال بھی بہت اچھا نکلتا ہے اس بیل کا تقریبا میں یہ والی جگہ آپ سیٹ کر لوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس جگہ پہ کیسے ہم نے سیٹنگ کی ہے جی وہ ایک گھنٹہ لگانے کے بعد اس کو بھی سیٹ کر لیا اور جو جگہ سیٹ کرنی تھی وہ بھی میں نے سیٹ کر لی یہ والی اب یہاں پہ بھی سبزی لگ جائے گی بیلیں وگرہ قدو کی اور توری کی لگ جائیں گی اور اس سیڈ پہ بھی جو کال شام کو بنائی تھی ادھر بھی لگ جائیں گی تو پھر جو ہے یہ ان بیلوں کو ادھر یہ تھوم جو ہے نکال لیں گے اور یہاں پہ کٹھا کر دیں گے ہی ادھر لکڑیں راکھیں ان کے اوپا ہے جی وہ پانی کا پیمپ جو ہے میں سیٹ کر لیا ابھی پیچھے موٹر چل رہی ہے اس کو پانی مکمل لگا لوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ پانی جا رہا ہے جلتی جلتی سے وہاں تک پہنچ گیا جی وہ اب آپ کو تھوڑا کلیر نقش نظر آ رہا ہوگا یہ جو پانی جہاں پہ لگا ہوا ہے major rec Baş للہ نовали کہتی اس کو تو ادھر سیڑ سیٹ ٹھے بیج لگا دیں گے دونوں سیڑ پر ادھر بھی ابھی ابicken در بھی اور اس کے یہ جو پودہ اس کے بیور بھی تھوڑا تبیس لگا دیں گے اور ساست دے سارا بیج لگا دیں گے یہ جو ہے اور اس کے ساتھ جو کل منائی تھی اس میں بھی سارا اب آپ کو نظر آ رہا ہو گیا سارا اس کے سائیٹ پر بھی سار طرف سے بیج لگا گیا پودو کے جو مکار لے کے آیا تھا سبزیوں کے وہ ادھر لگا دیں گے تو یہ پانی تھوڑا خوشک ہو جائے یہ والا ہو اور یہ والا بھی تو پھر اس کے بعد جانے ادھر لگاتے ہیں بیج وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پھر کس طرح مکمل سائٹ اپ آپ کو دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ جو بھی میرے طرح دیاد کرینے والے دوست ہیں میری ویڈیو دیکھ دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح جگہ بنا کے گھر میں پانچ مرلے پانچ مرلے کم سے کم دو مرلے تین مرلے پانچ مرلے کی جگہ بنا کے تو سبزیاں لگا سکتے ہیں اور آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں جو کہ خوشک دھنیاں کیسے تیار ہوتی ہیں سب دھنیاں آپ نے دیکھے ہوں کہ سلاد میں اکثر سبزی کے ساتھ سب دھنیاں ملتی ہیں تو وہ سلاد میں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں وہ سب دھنیاں جو کہ ان کا پودا جب بڑا ہو جاتا ہے پھر ان کا یہ بیج نکلاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیج یہ بیج جب خوشک ہو جاتا ہے تھوڑا سا بھی بڑا ہو جائے گا پھر اس کو نا یہ پودے نکال کے اس کو تھنڈی چھاؤں والی جگہوں میں رکھ دیں گے اور پھر یہ خوشک ہو جائیں گے ان کو کہتے ہیں خوشک دھنیاں جی ویور یہ بیج میں اکٹھے کارلیاں سارے الہد الہدہ اب ان کو جو اینے لگانے لگا ہوں بسم اللہ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں اور جو جب ان کا پھال لگی گا وہ بھی میں آپ کے سامنے توڑوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا آپ نے دعا کرنی ہے کہ جل جلتے جلتے ہو جائیں جی ویور لاس میں صاحب سے اہم بات میں آپ دوستوں کو بتا دوں جن دوستوں میں بھی کوئی بیج لگانا ہو تو بیج کی ہوتے ہیں دو سیڈے ایک سیڈ ہوتی ہے اس سیڈ پہ ایک سیڈ ہوتی ہے سیڈ پہ جو اس سیڈ نکیلی سیڈ ہوتی ہے اس کو نیچے کرنا ہوتا ہے اگر اس کو اوپر کر دیں پھر بھی پودا نکل آئے گا سبزی نکل آئے گی لیکن وہ کوڑی ہوگی یہ تجربہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہفیج لگا کے تو اگر یہ نکیلی سیڈ اوپر ہوگی تو سبزی کوڑی ہوگی اگر نکیلی سیڈ نیچے ہوگی تو پھر سبزی ٹھیک ہوگی یعنی مٹھی سبزی ہوگی تو تقریباً میں نے ساری سبزی جو ہے نا اس طریقے سے آرام سے بیٹھ کے ساری ادھر بھی اور اس سیڈ پہ بھی جو کل بنائی ہے جگہ تو لگا دی ہے ابھی توریوں کا بیج جو ہے وہ رہ گیا ہے وہ لینے وہ لے کے وہ بھی لگاؤں گا اور آگے ایک جگہ پہ بیلیوں کی جگہ بنانی ہے وہ بھی بنا کے لگاؤں گا اور جیسے یہ سبزیاں نکلیں گی ان کے پودے نکلیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جب ان کے اوپر سبزی لگے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند دیں گے جن کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کومنٹ کر دینا انشاءاللہ نیس میں لگیتے اچھی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ